مہاراشٹرہ اور یوپی میں قانون الگ الگ ہے جس طریقے سے گستاک رسول یتی نرسنگانند کو یوپی پولس نے گرفتار کیا لیکن مہاراشٹرہ میں رام گری نے جو گستاکی کی ہے اسے گرفتار نہیں کیا گیا ہے اب تک سیکڑوں ایف آئی آر رام گری کے خلاف داخل کیے گئے ہیں لیکن نتیجہ اب تک کچھ بھی نہیں ہے جس طریقے سے رام گری کے خلاف مسلمانوں نے اپنے گم و غصے کا اظہار کیا ایف آئی آر درج کی مہاراشٹرہ بھر میں سیشٹی سیون سے زائد ایف آئی آر درج کیے گیا ہے اور ممبئی میں بھی ایف آئی آر داخل کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود رام گری کے خلاف اب تک کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی ہے ناسک پولس نے رام گری کو نوٹیس ارسال کی ہے لیکن رام گری نے اس پر جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا ہے جس طریقے سے یوپی پولس نے یتی نرسنگانند کو گرفتار کیا ہے یہ ایک نظیر ہے وزیرعالہ اتر پردیش یوگی عدیت تنات نے قانون کی حکمرانی قائم کی اور یتی نرسنگانند کو گرفتار کیا ہے یتی نرسنگانند نے نہ صرف یہ کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کی تھی بلکہ اہم اشکاس کے شان میں بھی گستاکیا کی تھی جس کے بعد اس کے خلاف یوپی پولس نے یہ کاروائی کی ہے گازی آباد پولس نے بازابتہ طور پر اسے گرفتار کیا اس کے خلاف دفعہ 302 کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا جس طریقے سے یہ پوری گرفتاری ہوئی ہے اس پر یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یوپی پولس نے بازابتہ طور پر بہتر کارکردگی انجام دی ہے دوسری طرف مہاراشترا پولس کی بات کرے تو مہاراشترا پولس کہیں نہ کہیں سیاسی دباؤ کا شکار ہے جس طریقے سے رام گری کے معاملے میں ایک ناش شندے نے بیان دیا اس کے بعد دیوین فرنویس اور ایک ناش شندے ان کا مسلسل اسٹیش شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ رام گری کی حمایت کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں مہاراشترا پولس کیا کرے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ سرکار کوئی حکم جاری کرتی ہے اس کے بعد ہی گرفتاری ہوتی ہے ہیٹ سپیچ کے معاملے میں سپریم کورٹ بھی انتیائی سخت ہے سپریم کورٹ سے یہ حکم نامہ بھی جاری کیا گیا تھا کہ ہیٹ سپیچ کے معاملے میں تمام نفرتی لیڈران کے خلاف کاروائی کی جائے جو ملک کے امن کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور ملک کا امن بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مہاراشترا میں اس طرح کی کوئی کاروائی نظر نہیں آتی بتا دی آپ کو کہ مسلمانوں نے رام گری کے معاملے میں بھی احتجاج کیا اور ایک بی جے پی لیڈر تو ایسے ہیں نیتیش رانے جو مسلسل نفرت انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتے ہیں انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے مارنے تک کی دھمکی دی ہے اس کے باوجود ان پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے جبکہ وزیر داخلہ دیون فرنویس ان کی حمایت میں بیان دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیتیش رانے کو وہ بیان بازی سے نہیں روک سکتے اور تمام چیزیں جو ہے ریاست میں قانون کے مطابق جاری ہے تو آپ ہی بتائیے کہ کس طریقے سے جو ہے مہراشتہ میں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں رام گری آزاد ہے نیتیش رانے آزاد ہے گستا کے رسول رام گری کی گرفتاری کے مطالق کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے ہیں جبکہ ہائی کورڈ میں بھی معاملہ جو ہے زیر سمات ہے ایجاز نکوی نے بازابطہ طور پر ہائی کورڈ میں ریٹ پیٹیشن داخل کی ہے اور اس پر بھی جو ہے سماتے ہونا باقی ہیں لیکن جس طریقے سے اس معاملے میں ہائی کورڈ کو از خود نوٹس لینا چاہیے ہائی کورڈ نے وہ نوٹس نہیں لیا سپریم کورڈ کو ایسے معاملات میں نوٹس لینی چاہیے کیونکہ یہ نقص امن کا معاملہ ہے اور اس سے امن خطرے میں پڑتا ہے جس طریقے سے ہندوستان میں بھائی چارگی کو نقصان پہنچانی کی کوشش جو ہے فرقہ پرست اناثر کر رہے ہیں ریاست مہاراشتہ میں فرقہ پرستی بڑھ چکی ہے مسلسل نتیش رانے اشتیالنگیزی کر رہے ہیں رام گرین گستاخانہ تفسرے کیے ہیں تو ایسے میں ان دونوں کے خلاب بھی ریاست مہاراشتہ میں کاروائی کی ضرورت ہے لیکن پولیس نے اب تک کوئی کاروائی نہیں کی اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پولیس سیاسی دباؤ کا شکار ہے بتا دے آپ کو کہ جس طریقے سے یوپی میں نیتی نرسنگانان کو گرفتار کیا گیا وہ ایک نظیر ثابت ہوتی ہے کیونکہ یوپی کے جو وزیر اعلیٰ ہے ان کی شبی ہندوتوہ لیڈر کے طور پر ہوتی ہے اور وہ جو ہے رسس کے قریبی بھی ہے اور جس طریقے سے یوگی عدیتنات نے یہ کاروائی کی انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کانون کی حکمرانی جو ہے برقرار رکھی جائے گی اور نظم و نص کو جو ہے کسی بھی طرح سے خراب ہونے نہیں دیا جائے گا یہ کاروائی جو ہے یتی نرسیگانان کی گرفتاری بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور یوپی سرکار نے جو کام کیا ہے وہ قابل تاریف ہے اسی سے سبق لیتے ہوئے مہارشتہ سرکار کو بھی کاروائی کرنی چاہیے لیکن یوپی سرکار کو اس معاملے میں ملزن کے جو آشرم ہے جو گھر ہے اور جو جائے داتے ہیں اس پر بھی بلڈوزر کی کاروائی کرنی چاہیے کیونکہ اس طرح کے لوگ جو ہے امن کو خراب کرتے ہیں جہاں کے انصاف کی خاص ریپورٹ